اعوذ باللہ امنا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو سورہ ہے اس کے پانچ رکو ہیں اور اس کی ایک سو بیاسی آیات ہیں اور قرآن حکیم کی ترتیب کے حوالے سے یہ سنتیس نمبر سورہ ہے سواد فات کا مطلب دوستو ہوتا ہے صف سے ہم ابدو میں صف کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو ہمیں نماز صفوں میں پڑھتے ہیں تو چونکہ یہ پہلی ہی آیت اس کی سواد فات سے شروع ہوتی ہے لہٰذا اس سورہ کا نام سواد فات ہے قرآن حکیم کی سرڈی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ قرآن حکیم میں سورہ کے گروپز ہیں ان کو کلب کر کے ہمیں سمجھنا چاہیے تو یہ ایک سورتوں کا گروپ ہے جو سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے اور سورہ زمر تک جاتا ہے یعنی چوتیس نمبر سورہ سے لے کے انتالیس نمبر سورہ تک سورہ سبا ہے پھر سورہ فاتر ہے پھر سورہ یاسین ہے اور پھر سورہ سواد فات ہے جو آج ہے پھر سورہ سواد ہے اور پھر سورہ زمر ہے اس گروپ کی جتنی سورتیں ہیں ان کے اندر ایک بیسک ہی وہ کیا ہے کیونکہ رسالت محب جب مکہ میں قیام تھا ان کا تو جو متوسط عرصہ تھا پانچمہ چھڑا سال مکہ میں اس کے اندر بہت زیادہ شدید مخاطر تو لہٰذا اس ان سورت کے گروپ میں اور سورہ سواد فات میں بھی توحید کا ذکر ہے بہت زیادہ پھر رسالت کی توسیق کی جاتی ہے قیامت کی تنبیہ کی جاتی ہے اور قیامت کے بارے میں جو احوال ہیں وہ بیان کیا جاتے ہیں اور ساتھ ہی قیامت کی شہادت دی جاتے ہیں اس کے علاوہ تفہیم ہے آپ کو باتیں سمجھائی جاتے ہیں پھر اس میں تاریخ ہے آپ کو تاریخی باقیات بتایا جاتے ہیں جس میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت علیاس، حضرت لوت، حضرت موسیٰ، حضرت حارون مختلف پرغمبروں کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو تاریخ سے اگہی دی جائے پھر دوستو اس میں آپ کے ایمان کا ذکر ہے اور آپ کے ایمان اور آپ کے جو عمل ہیں اس کے نتیجے میں جو اثرات ہیں ان کا ذکر ہے دوستو اس کے سورہ کے پانچ رکوع ہیں اور ہم ہر رکوع کا سینٹرل تین دیکھیں گے پہلا جو رکوع ہے اس میں تحید کا ذکر ہے اور تحید کے غلب آنے کا ذکر ہے اور اس کا آغاز بھی یہاں سے ہوتا ہے سواد فات صفا فساجرات زجرہ وطولیات ذکرہ اِنَّا الٰہُكُمْ لَا وَاحِدْ رَبُّ السُوَمَا وَاتِ وَالْأَرْدِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَا رَبُّ الْمُشَارِقِ سواد فات کا مدد دوستو صف سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو صف میں کھڑے ہوکے اللہ تعالیٰ کی بنگی کرتے ہیں یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ اس سے فرشتے بھی مراد دیتے ہیں لیکن زیادہ غالب خیال یہ ہے کہ اس سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کی جمعاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ لوگ ہیں جو صف در صف نماز پڑھتے ہیں اور زجرہ کہتے ہیں روکنے کو اور پھر اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو برے کاموں سے لوگوں کو روکنے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو توحید پہ گواہی بھی ہے اور پھر کہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ تلاوت بھی کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں بیسیکلی ان تین پہلی آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے اور ان جمعاتوں کا ذکر ہے اور پھر اس بات کو آرگومنٹ بنایا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پہ کہ اِنَّا فِالَا حُکُمْ واحد کہ یقیناً جو آپ کا اللہ ہے وہ ایک ہے اور وہ کون سا اللہ ہے وہ رب المشارق یعنی رب المشارق جو مشرقوں کا رب ہے یعنی اس کا مطلب ہر طرف کا رب ہے وَرَبُّ السُمَا وَعْتِ بَلْحَرْدِي یعنی وہ زمین کا بھی رب ہے وہ آسمانوں کا بھی رب ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو ان کے درمیان ہیں ان کا بھی رب ہے وَرَبُّ المشارق اور وہ ایسا رب ہے کہ ساری ڈائریکشنز میں اس پر آ جاتا ہے یعنی مشارق کا مطلب ہے بہت ساری مشرقیں یعنی ہر طرح کی ڈائریکشن اس سے مراد دیا جاتا ہے اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ جو توحید ہے اس کو اے لوگو آپ کو توحید کو سمجھنا چاہیں یہ بہت بڑا پیغام اور دوستو اس سورہ میں پھر یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ہم نے آسمان جو ہے اس کو محفوظ کر دیا ہوا ہے نیگٹیو طرح کی قفتوں سے شیطانی قفتوں سے ہم نے اس کو حفظن من کل شیطان مارک یعنی ہم نے شیطان سے اس کو محفوظ کر دیا ہوا ہے اور جس دن قیامت کا دن ہوگا حازہ یوم الفصلے جس دن قیامت کا دن ہوگا تو لوگوں کو کہا جائے گا کہ اللہ زی کنتم بہی تقذبون یہ وہ دن ہے جس کو آپ جٹلاتے ہیں دوسرا جو رکوع ہے دوستو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو کافرین لوگ ہیں مشرقین لوگ ہیں ان کو جب قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں یعنی ان لوگوں کو جب حاضر کیا جائے گا اوشر اللہ زینا ظلامو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وَاَزْوَاجَهُمْ اور ان کے جو ساتھی ہوں گے وَمَا قَانُوا يَابَدُونْ اور اس کے علاوہ وہ لوگ من دون اللہ جو اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا فَحَدُوْهُمْ ان کو لے جاؤ اللہ سرات الجہیم جہنم کے راستے کی طرح تو دوستو اس کے علاوہ جو تیسرا رکوع ہے اور چوتھا رکوع ہے اور پانچوان رکوع ہے اس میں لگاتار پروفرس کا ذکر ہے مثلا جو تیسرا رکوع ہے اس میں حضرت نو علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی وہ پورا واقعات بیان کیا گیا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے وَلَا قَدْ نَا دَائِنَا نُوْهُنْ ہم نے حضرت نو کو آواز دی فَلَا نَيْمَ الْمُجِبُونْ اور وہ ہمارا وہ بندہ تھا جو کہ جواب دینے والوں میں اور جو ویڈینٹ لوگ تھے ہمارے جو فرما بردار ہمارے پیغمبر تھے ان میں سے تھا اور ہم نے پھر ان کو کیا کیا وَنَّجَيْنَهُوْ اور حضرت نو کو کی وَنَّجَيْنَهُ وَعَلَهُ مِنْ قَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے حضرت نو کو اور ان کی فیملی کو قربِ عظیم سے نکالا سلامن علی عبراہیم اور سلامتی ہو حضرت عبراہیم پہ بھی قَزَالِقَ نَجْزَلْ مُحْسِنِينَ دیکھو ہم اس طرح جو محسنین ہیں یا ہمارے جو نیک بندے ہوتے ہیں ہم اس طرح ان کو معافظہ دیتے ہیں تیسر کو میں دوستو ذکر ہے حضرت موسیٰ کا حضرت حرون کا حضرت علیاز کا اور حضرت نویٰ کا اور اس میں کہا جاتا ہے وَمَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَرُونَ ہم نے موسیٰ اور حرون پہ احسان کیا اور وَنَجْجَيْنَهُمَا وَا قَوْمَهُمَا مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے ان دونوں کو قربِ عظیم سے اور ان کی قوم کو قربِ عظیم سے نکالا دوستو جو پانچوان رکو ہے اس میں ذکر کیا جاتا ہے حضرت یونس کا کہ حضرت یونس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت یونس جو تھے وَا اِنَّا یونسَا لَمِنَا الْمُرْسَلِينَ کہ حضرت یونس جو تھے وہ بھی ہمارے نیک بندوں میں سے تھے اور ان پہ بھی سلامتی ہو جب انہوں نے کشتی پہ سوار ہونے کی کوشش کی اِذَا عَبَقَ یعنی وہ رو پڑے الَالْفُلْقِ الْمَشْحُونَ جب وہ ایک لذی ہوئی کشتی پہ سوار ہوئے اَسْتَفَالْبَنَاتَ عَلَلْبَنِينَ مَحَلَكُمْ كَيْفَةَ تَحْقُمُونَ تو کیا آپ ان قصوں سے ان ہمارے واقعات سے جو پیغمبروں کے ہیں کیا آپ سبک نہیں سیکھتے دوستو جو آخری رکوع ہے اس میں توحید کا ذکر ہے اور سالت مواب کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی کفار ہیں جتنے بھی مشرقین ہیں ان پہ ایک دن حق غالب آئے گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حق غالب نہ آئے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی آخری جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جاتی ہے اور ہمارے کاری بھی اکثر نوازوں میں ان آیات کو تلاوت کرتے ہیں سبحانہ رب بقات وَرَبَّلْعِزَّتِ اَمَّا يَسْفُونَ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت عزت میں اپنی پاور میں اپنی عزت میں سب سے زیادہ وہ اس کی اس کا حق رکھتا ہے امَّا يَسْفُونَ اور جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی وجود پہ اللہ تعالیٰ کے شک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان صفات سے ان چیزوں سے پاک ہے اور سلامن علی المرسلین اور سلامتی ہو ہمارے پیغمبروں پہ ہمارے رسولوں پہ الحمدللہ رب العالمین اور تعریف ہے حمد ساری اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا رکھا ہے دوستو بہت شکریہ سورہ سواد فات یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم بہت اچھے طریقے سے اس کی اگزیکٹر سمبی پہ غور کریں بہت شکریہ